جی سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے the level of organization کے بارے میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ہمارے پاس کچھ سٹیرز کچھ سیڑھیاں موجود ہیں کس چیز کی حملی ہے that is life تو جس طرح یہ سیڑھیاں یہ steps ہیں ہمارے پاس یک کے بعد دوسرے اسی طرح life کو سائنٹس نے کیا کیا ہے organize کیا ہے different levels میں یہ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں life کو تو اگر ہم ایک top level پہ جاتے ہیں انچائی پہ جاتے ہیں تو اتنی ہی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں یہاں پر bottom پہ تو bottom پہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ simple ہوتی ہیں تو سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو life ہے اس کو ہم نے different levels میں کیا کر دیا ہے divide کر دیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ زندگی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی ہے اور وہ کیس پارٹیکل سے شروع ہوئی ہے وہ پارٹیکل جا کے کہاں پر ختم ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں life کہتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا level ہے that is known as sub atomic and atomic level ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو پہلا level ہے sub atomic اور atomic level ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہی items یہ sub atomic particle ایٹم آپس میں مل کے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں ایک molecular level بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور molecules جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں organelles بناتے ہیں اور یہی organelles جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس cell بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہی cells جو ہیں جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بناتے ہیں tissue level بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ tissues جو ہیں ہمارے پاس جب different tissue ٹھیک ہے مختلف tissue جب ہمارے پاس ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گے وہ ایک organ بنائیں گے اور یہی different organs جب آپس میں ملیں گے تو ہمارے پاس آرگن سسٹم لیول بن جاتا ہے اسی طرح جب ڈیفرنٹ آرگن سسٹم ہمارے پاس ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ انڈیویجول لیول بنائیں گے ٹھیک ہے جی انفیرادی ہمارے پاس ایک انسان جو ہے انڈیویجول وہ بن جاتا ہے اور یہی انڈیویجول جب ڈیفرنٹ انڈیویجول یا سیم انڈیویجول جب ہمارے پاس ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں ایک پاپولیشن لیول بنائیں گے اور یہی ڈیفرنٹ پاپولیشن فار ایزامپل ہیومنز کی ہم لے لیں ٹھیک ہے جی ساتھ میں بلانٹس ہیں ساتھ میں ڈیفرنٹ مزید اینیملز ہیں وہ مل کے ہمارے پاس کمیونٹی بنائیں گے اور یہی ڈیفرنٹ کمیونٹیز جو ہیں ہمارے پاس کیا بناتے ہیں بائیو سفیر لیول جو کہ ہمارے پاس کیا ہے زمین مکمل ہمارے پاس آ جاتی ہے so that is about the level of organization کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ ایفرنٹ سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے that is known as subatomic level ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو سیڈیا بھی ایسی ہیں جب یہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو تب جا کے ہم اس ترد سٹیپ پہ آ سکتے ہیں اسی طرح جب یہ تینوں آپس میں ملیں گے تو ہم یہ دوسرا سٹیپ کور کر سکتے ہیں اسی طرح سائنٹس نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے اس میں ہمارے پاس subatomic اور molecular levels جو ہے یہ non-living ہے ٹھیک ہے جی جبکہ اس کے بعد organically cell level ٹھیک ہے جی ساتھ میں tissue level وغیرہ وغیرہ باقی جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے پاس جو ہیں یہ living levels ہیں ہمارے پاس کسی بھی زندگی کے اب ہم اس کو باری باری detail میں discuss کرتے ہیں تو students ہم بات کر رہے تھے level of organization کی کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے اس کو سائنٹس نے کس طرح کلاسیفائی کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے different aspects کو different طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک common سی example آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پہ ہمارے پاس کیا ہے جی آپ کے ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ گھر کی ہے ٹھیک ہے جی ایک house ہے تو یہ simply آپ کو جو ہے ایک گھر ہی نظر آ رہا ہے لیکن اس گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف طرح کے کمرے موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ہے اس میں جو ہے کانہ پکانے کے لیے جو ہے ایک الگ سے room ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں بورچی خانہ کہتے ہیں یا kitchen کہتے ہیں تو اس طرح مختلف قسم کے اس میں کیا ہوں گے rooms موجود ہوں گے لیکن باہر سے یہ آپ کو ایک single unit نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہی کمرہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر پھر مختلف قسم کے کمرے موجود ہوتے ہیں پھر اگر ہم ان کمروں کی بات کریں تو وہ کمرے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں جی ان میں بھی ہمارے پاس مختلف چیزوں سے وہ مل کے بنت تھیں جیسے کہ سیمنٹ لے لیں ریت لے لیں اور جو برکس ہمارے پاس انٹھیں جو ہیں ان سے مل کے ہمارے پاس یہ بنتی ہے تو اسی طرح اگر ہم سیمنٹ کی بات کریں ریت کی بات کریں یا اگر ہم برکس کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے مختلف پروسس سے مختلف مراحل سے مختلف کیمیکل سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم سمجھیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس level of organization جو ہے زندگی جو ہے وہ کس طرح ہمارے پاس adjust ہو گئی ہے اور ہم کس طرح جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم سب سے پہلے discuss کریں گے جو کہ ہمارے پاس سب سے پہلا level ہے that is sub atomic particle آپ اپنی سکرین پہ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس sub atomic particle ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ atom جو ہے وہ سب سے چوٹا ذرہ ہے ٹھیک ہے جی جس کو مزید divide نہیں کر سکتے لیکن نئی تحقیق کے مطابق ہم اس atom کو مزید divide کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں electron ٹھیک ہے جی اور اس کے nucleus میں ہمارے پاس موجود ہیں proton plus ہمارے پاس اس میں موجود ہیں neutron تو یہ electron proton اور neutron جو ہیں ہمارے پاس یہ basically کیا ہیں یہ سب atomic particle ہے جو کہ آپس میں مل کے ہمارے پاس بناتے ہیں ایک atom جیسے کہ آپ کو یہ structure نظر آ رہا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ atoms جو ہیں ہمارے پاس اسی طرح مختلف atoms جو ہمارے پاس ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ جی آپس میں مل کے ہمارے پاس کیا بنائیں گے elements بنائیں گے اب وہ atoms جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے same ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی تو same atoms جو ہیں ہمارے پاس یہ مل کے کیا بنائیں گے elements بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم elements کی بات کریں تو ہمارے پاس 92 roundabout elements جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں سکس ایسے ہیں جو کہ تمام انسانوں کے لئے تمام لائف میں ضروری ہیں جس میں کاربن ہے اکسیجن ہے ہائٹروجن ہے نائٹروجن کلشم اور فاس فورس موجود ہیں اور باقی بھی ہمارے پاس جو ہیں ٹین باقی ایسے ہیں ان نائنٹی ٹو میں سے ٹوٹل سکسٹین ہیں لیکن سکس ہم نے بتا دی یہ بہت ضروری ہے اور باقی جو دس ہیں ان کا بھی کچھ حد تک کچھ فیصد تک ان میں رول موجود ہے تو ہمارے پاس مختلف ایلیمنٹس یا ہمارے پاس مختلف ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں مل کے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں مولیکیولز بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ مولیکیولز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہمارے میں سکس بتا ہے اسے کاربن ہو گیا ہائٹروجن ہو گیا نہ ہائٹروجن ہو گیا اس طرح کے یہ ایٹمز جب آپس میں ملیں گے تو یہ ہمارے پاس بائیو مولیکیولز بناتے ہیں تو مولیکیوز جو ہوتا ہوں وہ دو طرقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لارج مولیکیوز اور ایک ہوتا ہے سمال مولیکیوز لارج مولیکیوز جو کہ ہوں اس میں ڈسکرس پر کریں گے that is کاربو ہائیڈریٹ سمال مولیکیوز ہمارے پاس کونس ہیں وہ ہمارے پاس وارٹر ہے اور کاربو ہائیڈریٹ ہیں ٹھیک ہے جی مطلب کاربو ہائیڈریٹس کی کونسی قسم گلکوز جو ہے اور ہمارے پاس جو کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں پولیس سیکرائیڈز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس لارج مولیکیوز ہیں تو یہ مولیکیوز جو ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کے بانڈ ان میں بنے ہوتے ہیں ان میں آئونک بانڈ بھی بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ کوویلنٹ بانڈ سے بھی بن سکتے ہیں آئونک سے کیسے بن سکت کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ یہ ہمارے پاس فار اگزامپل ہائٹروجن کا ایک ایٹم ہے جو کہ کاربن کے ایٹم کے ساتھ اپنے الیکٹرون شیئر کر رہا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں کس چیز کی آئونک مونڈ کی تو اس میں یہ الیکٹرون کا جو پیر ہے یہ اس کو کمپلیٹلی دے دیا جاتا ہے کمپلیٹلی کانٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو مزید اگر ہم بات کریں ہمارے پاس کس چیز کی مولیکیولز کی تو یہ اسی طرح ہمارے پاس یہ مولیکیولز جو ہوتے ہیں یہ آپس میں جڑ کے ہمارے پاس اسی طرح ایک لانگ چین ایک لمبی چین بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ لانگ چین مولیکیولز جو ہوتے ہیں جب یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کمپلیکس سٹرکچر بن جاتا ہے مولیکیول کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میکرو مولیکیول means large molecule ہم انہیں کہتے ہیں ان کا molecular weight بہت بڑا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ کس طرح یہ ہمارے پاس molecules آپس میں arrange ہو کے ایک large complex molecule بنا رہے ہیں تو ہم جو ہے اسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں کسی چیز میں ایک living organism میں کہ اگر یہ molecules جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ہم consider کریں کہ یہ ہمارے پاس کیا ایک کاربن ہے اور یہ ہمارے پاس hydrogen ہے تو تب ہمارے پاس کون سے structure بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ ہم نے وہ جو ہمارے پاس molecules تھے ان کو ہم نے کاربن اور hydrogen سے کیا کر دیا represent کر دیا اب کیا ہوگا یہ کاربن اور یہ hydrogen جو ہے اگر ہم اس کو zoom کریں تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایک chain بن گیا اور یہ chain کیا ہے یہ ایک حصہ ہے ہمارے پاس ایک bio molecules کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں phospholipids کہتے ہیں تو یہ phospholipids کیا ہے ہمارے پاس یہ basically کیا کرتے ہیں یہ ایک large molecule ہے جو کہ آپس میں مل کے ہمارے پاس cell کے organelles بنائیں گے کیا بنائیں گے cell کے organelles بنائیں گے جو اس پر ہمارے پاس different phosphorus اور oxygen کے molecules ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پر ایک diagram جو کہ کس چیز کی ہے جو کہ phospholipids کی ہے اب یہ phospholipids کیا ہوں گے ایک proper طریقے میں ایک proper pattern میں arrange ہو جائیں گے جب یہ ایک proper pattern میں arrange ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پر کہ یہ ہمارے پاس انہوں نے ایک structure بنا لیا ہے جو کہ cell کا ایک organelles ہے that is known as cell membrane اسے ہم cell membrane بھی کہتے ہیں تو یہ cell membrane جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایک cell کا part ہے اور یہ اسی طرح organelles جو ہیں یہ آپس میں جڑ کے ہمارے پاس کیا بنائیں گے ایک complete cell کا structure بنا لیں گے جسے کہ آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک cell کا structure ہے جو کہ اسی طرح مختلف molecules سے ہمارے پاس بنا ہے جس میں ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہ جو اس کی outer boundary ہے یہ کیا ہے that is plasma membrane اسی طرح اس میں یہ mitocondria یہ اس میں endoplasmic recticulum ہے جس کو ہم کس سے represent کرتے ہیں ای پی آر سے represent کرتے ہیں اور یہ اس میں گولجی باڈیز ہیں اور یوں مختلف sentrios جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور یہ اس میں nucleus جو ہے یہ موجود ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح cell بن جاتا ہے مختلف cell کے organelles سے تو different type of cells جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس different cells کے type آگئے یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس neuron nerve cell ہے یہ ہمارے پاس blood کے cells ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس muscle cells ہیں different muscle cells ہیں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ cells جو ہیں specific cells کیوں کہ specific cells جو ہیں ہمارے پاس وہ آپس میں جڑ کے کیا بنائیں گے ہمارے پاس ایک ٹیشو بنائیں گے اگر ہم بات کریں آپ جو ہے اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیشو آ گیا ہے اور اس ٹیشو میں ہمارے پاس سارے مسلس موجود ہیں مسلس سیلس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسلس سیلس ہیں ہمارے پاس آپ اسے اپیٹیلیل سیلس یا کارڈک سیلس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں کارڈک ٹیشو بنائیں گے تو یہ ٹیشوز جو ہیں اسی طرح ہمارے پاس ٹیشو بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سیمیلر سیل سے تو اسی طرح ڈیفرنٹ ٹیشوز جو ہوں گے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیل سے وہ مل کے کیا بنائیں گے ہمارے پاس ایک آرگن بنائیں گے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں that is human hurt یہ hurt جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک آرگن ہے اور یہ آرگن جو ہے basically different cells سے بنائے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں blood cells بھی ہوں گے nerve cells بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی یا آپ nerve tissues بھی کہہ سکتے ہیں یہ different tissues یہ different cells ہمارے پاس ایک آرگن سسٹم بنائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ sorry ایک آرگن بنائیں گے اور یہ آرگن جو ہے یہ پھر intent کیا ہوگا حصہ ہوگا کہ اس چیز کا ایک سسٹم کا جسے ہم کیا کہتے ہیں circulatory system کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس hurt جو ہے circulatory system human میں موجود ہے تو اب اس میں ہمارے پاس system میں کیا ہیں capillaries بھی ہیں اس میں blood بھی آ رہا ہے اور different organs کے ساتھ یہ connected ہو کے ہمارے پاس کیا بنائیں گے different organs جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں kidneys ہیں یہاں پر ہمارے پاس lungs ہیں hurt بھی ہے different circulatory respiratory or urinary system ہمارے پاس مل کے کیا بنائیں گے ایک organism بنائیں گے جو کہ ایک organ system ہوتا ہے جو کہ بعد میں ہمارے پاس ایک complete individual کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو students ہم نے individual level تک discuss کر لیا population level community level اور biosphere level ہم انشاءاللہ اپنی اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں discuss کریں گے